چوکا چکا کلین بولٹ آئی سی سی کے ویب سائٹ پر موجود کرکٹ کی تاریخ کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کھیل سب سے پہلے جنوب مشرقی انگلینڈ کے علاقے ویڈز میں بچوں نے شروع کیا بچوں کے بعد کرکٹ کو بڑوں نے سب سے پہلے سولہ سو گیارہ میں کھیلا اور اسی سال ایک ڈکشنری میں درج کرکٹ کی تاریخ نے اسے لڑکوں کا کھیل قرار دیا کرکٹ کے آغاز سے متعلق ایک خیال یہ بھی ہے کہ کرکٹ اس وقت اجاد ہوئی جب باولز کا کھیل کھیلتے ہوئے کسی بیٹس مین نے گیند کو اس کے ٹارگر تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اسے کسی بلے نمال لکڑی سے مار کر دور پھینکا کرکٹ کا آغاز کہاں سے ہوا اس کے بارے میں کوئی ٹھوز شواہد نہیں ملتے لیکن تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی یہ کھیل تیڑویں صدی عیسوی میں فرانس میں کھیلا گیا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ برطانیہ میں پندرہ سو پچاس عیسوی میں شروع ہوئی اور گولف فیل میں کھیلی جاتی تھی پہلی بار اس کا دستاویزی ثبوت پندرہ سو نواسی میں برطانیہ کے ایک سکول میں طالبہ کی طرف سے کھیلے جانے پر ملتا ہے لیکن تاریخ دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کھیل کے انگلنڈ آنے سے پہلے بھی اس کا ذکر چودہ سو اسی عیسوی میں کنگ لیویس الیون کو لکھے جانے والے خط میں ملتا ہے تیرمی صدی کی کرکٹ اور آج کی کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن آج سے آٹھ سو سال پہلے بھی اس کے کھیلے جانے کے شواہد موجود ہیں اٹھارمی صدی عیسوی تک اس کا کوئی باقاعدہ اصول نہ تھا اور ہر علاقے میں سے اپنے اپنے طریقے سے کھیلا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ کھیل اپنی زندگی میں کئی ارتقائی مراحل سے گزر چکا ہے ابتدا میں کرکٹ کا بیٹ آج کے بیٹ جیسا بلکل نہ تھا بلکہ یہ ایک ہاکی جیسا ڈنڈا تھا جس کی مدد سے گیند کو مارا جاتا تھا پرانے انگلیش میں بیٹ کا لفظ ڈنڈے یا چھڑی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس لیے اس کو بیٹ کہا جاتا ہے اسی طرح گیند کو گھما کر پھینکنے کی بجائے اس کو زمین کی طرف پھینکا جاتا تھا تاریخ میں پہلا کرکٹ میچ سونہ سو چھالیس عیسوی میں کھیلا گیا سترمی صدی عیسوی میں یہ اس قدر مقبول ہو گیا کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی چرچ نہ جا پاتا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا انگلیش لٹریچر میں کرکٹ کا پہلی دفعہ ذکر ویلیم گولڈ ون کی سترہ سو چھے عیسوی میں شائع ہونے والی کتاب کی ایک نظم میں کیا گیا جس میں اس نے کرکٹ کی دو ٹیموں کو میدان میں اترتے اور کھیل کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرتے دکھایا اٹھارمی صدی عیسوی کے ایک امیر طبقے نے اس کھیل کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کھیل کو مزید بہتر بناتے ہوئے سترہ سو چوالیس میں اس کھیل کی کچھ قوانین واضح کیے جو کچھ اس طرح ہیں دونوں طرف میدان میں موجود تماشائیوں میں سے دو افراد بطور ایمپائر چنے جائیں گے جو کہ ٹیموں کے درمیان مسائل کو حل کریں گے سٹیمز کے درمیان کا فاصلہ چھے انچ ہونا چاہیے اور گین چھے آنس وزنی ہونی چاہیے پچھ کی لمبائی بائیس قدم ہونی چاہیے دنیا کا پہلا کرکٹ کلپ ہمیلڈن میں سترہ سو ساٹھ عیسوی میں شروع ہوا اور سترہ سو ستاسی میں مارلیبن کرکٹ کلپ کی بنیاد رکھی گئی جس نے اس کھیل کے قوانین بنانے کا حق اپنے پاس محفوظ کیا اور یہ حق آج بھی مارلیبن کرکٹ کلپ کے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ کھیل میں آج بھی کوئی نمائیہ تبدیلی کرنی ہو تو اسے ایم سی سی پاس کرے گا تب ہی وہ قانون لاغو ہوگا سترہ سو ستر سے سترہ سو نوے میں کھیلے جانے والے میچوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئی اور اس کھیل کی مقبولیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے انیسویں صدی اسوی میں بھی اس کھیل میں نمائیہ تبدیلیاں کی گئی اٹھارہ سو ستر سے پہلے کرکٹ کے لیے کوئی باؤنڈریز نہ تھی بلکہ اس کو کھلے میدانوں میں کھیلا جاتا تھا اس لیے چوکے یا چھکے کی بجائے تمام رنز بھاگ کر بنایا جاتے تھے اور اگر گیند تماشائیوں میں کھیلی جائے تو بھی گیند کھلاڑیوں کو ہی لانا پڑتی تھی اور تب تک بیٹس مین رنز بناتے رہتے تھے انیسویں صدی سے پہلے تک گیند کو بازو گھمانے کی بجائے اس کو زمین پر ہی رول کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جون وائز وہ پہلا کرکٹر ہے جس نے بال کو گھما کر پھینکا اٹھارمی صدی کے دوران کرکٹ کو پہلی بار اپنے حقیقی بہران کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سات سالوں کی جنگ کے دوران بڑے میچ عملی طور پر ختم ہو گئے تھے جس کی بڑی وجہ کھلاریوں اور سرمایہ کاری کی کمی تھی لیکن کھیل زندہ رہا اور ہمبلڈن ایرا کا آغاز ستنہ سو ساٹھ کے وسط میں شروع ہوا انیسویں صدی کے آغاز میں کرکٹ کو ایک اور بڑے بہران کا سامنا کرنا پڑا جب نیپولین جنگ کے اختتامی عرصے کے دوران بڑے میچ ختم کر دیے گئے ایک بار پھر اسباب، کھلاریوں اور سرمایہ کاری کی کمی تھی لیکن ستنہ سو ساٹھ کی دہائی کے طرح یہ کھیل زندہ بچ ہی گیا اور اٹھارہ سو پندرہ میں آہستہ آہستہ بازیافت کا آغاز ہوا سترہ جون اٹھارہ سو پندرہ کو وارٹرگلو کی جنگ کے موقع پر برطانوی فوجیوں نے برسلز کے بوائس ڈیلا کیمبری پارک میں کرکٹ میچ کھیلا جب سے یہ میچ ہوا اس پارک ایریا کو لا پلاو ڈیس انگلس یعنی انگریزوں کا لون کہا جاتا ہے ناظرین شروع کے دور میں کرکٹرز کرکٹ کو اپنے روز مرا کے کپڑوں میں کھیلتے تھے اور ان کے پاس کوئی حفاظتی سامان بھی نہیں ہوتا تھا سترہ سو تینٹالیس کی ایک پینٹنگ میں آرٹیلری گراؤن میں جاری ایک رکٹ میچ دکھایا گیا جس میں دو بیٹس مینوں اور ایک بولر کو ایک جیسے کپڑوں میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے کھلاریوں نے سفید کمیز بریچز گھٹنوں کی لمبائی تک جرابیں اور بکسے والے جوتے پہن رکھے ہیں وکٹ کیپر ایک ویسٹ کوٹ کے اضافے کے ساتھ وہی کپڑے پہنتا ہے ایک ایمپائر اور سکورر تین چتھائی لمبائی کا کوٹ اور ترکون ٹوپیاں پہنتے ہیں کمیز اور جرابوں کے علاوہ کپڑوں میں سے کوئی بھی سفید نہیں اور کسی نے بھی پیڈ یا دستانے نہیں پہنے ہوئے بولرز گیند کو زمین کے ساتھ پھینگتا ہے جبکہ بیٹس مین اپنے جدید ہاکی نمہ بلے کے ساتھ گیند کو کھیلتا ہے سترہ سو بیس کی دہائی کے کرکٹ بیٹ کو جدید ہاکی سٹک کی طرح شکل دی گئی تھی تاکہ اس کے ذریعے ایسی گیند کو کھیلا جا سکے جس کی پچھ نہیں تھی کرکٹ میں بیٹ کی اسطلاح انگلنڈ میں واقعے کینٹ اور سسکس کے ساحلوں سے ملتی ہے جہاں ساحلی سمگلرز اپنے لکڑی کے مخصوص ہتھیار کی وجہ سے بیٹس مین کے نام سے جانے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ جدید سیدھا بیٹ سترہ سو چالیس میں تیار کیا گیا تھا اٹھارہ سو ستتر میں ٹیسٹ کرکٹ کی شروعات ہوئی اور دنیا کا پہلا انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کھیلا گیا آج کرکٹ کو بیندل اقوام شہرت دلانے کے لیے جو تنظیم کام کر رہی ہے اس کا نام آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے جب انیس سو نو میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کا نام انٹیریل کرکٹ کاؤنسل تھا پھر انیس سو پینسٹ میں اسے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل میں تبدیل کر دیا گیا اس وقت دنیا کے ایک سو چار ممالک آئی سی سی کے ممبر ہیں دنیا کا پہلا کرکٹ ورلڈ کپ میچ انیس سو پچھتر میں انگلنڈ میں ہوا اور اس ورلڈ کپ کو ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے پہلی مرتبہ جیتا اس میچ کے فائنل کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں چوبیس سو لوگ موجود تھے دوسرا ورلڈ کپ بھی انیس سو نواسی عیسوی میں انگلنڈ نے ہی کروایا جو پھر ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے جیت کر اپنے نام کر لیا تیسرے ورلڈ میچ کی ذمہ داری پھر انگلنڈ نے ہی اٹھائی جبکہ یہ ورلڈ کپ انیس سو تراسی میں ہوا اور یہ میچ انڈیا نے جیتا اور اس وقت تیس ہزار شائقین نے یہ میچ دیکھا چوتھا ورلڈ کپ آسٹریلیا نے جیتا جس میں پچانوے ہزار لوگ راؤنڈ میں موجود تھے جبکہ پانچوہ ورلڈ کپ انیس سو بانوے میں عمران خان کی کپتانی میں پاکستان نے جیتا اور دنیا میں وطن عزیز کا نام روشن کیا اس میچ کو دیکھنے کے لیے سٹیڈیو میں ستاسی ہزار ایک سو باسٹھ افراد موجود تھے محدود مدتی یا لیمیٹڈ آورز کرکٹ کا آغاز سب سے پہلے انیس سو اکیاؤن میں بھارت کے شہر کوچی میں ہونے والے ایک آل انڈیا پوجہ کرکٹ ٹورنمنٹ میں ہوا اس کے بعد دو مئی انیس سو باسٹھ کو انگلینڈ میں ایک نیشنل کاؤنٹی لیگ کروائی گئی جس میں ایک دن کا لیمیٹڈ آور فارمیٹ اپنایا گیا اگرچہ اس وقت بہت سے روایتی شائقین کرکٹ نے کھیل کی اس مختصر شکل پر اعتراض کیا لیکن محدود آورز کی کرکٹ کی بدولت میچ کا نتیجہ ایک ہی دن میں شائقین تک پہنچانے سے نوجوانوں اور مصروف لوگوں میں کرکٹ کی اپیل میں بہتری آئی اور یہ تجارتی لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا انگلینڈ میں پہلا محدود آورز کا بیندل قوامی میچ انیس سو اکھتر میں مالبرون کرکٹ گراؤن میں ہوا جب ابتدائی ایام میں تیز بارش کی ورسے ٹیسٹ میچ چھوڑ دیا گیا تھا اس کا مقصد محض ایک تجربہ اور کھلاریوں کو ورزش کروانے کی کوشش تھی لیکن یہ بہت زیادہ مقبول ہوا اس کے بعد محدود آورز کے بیندل قوامی میچ ل او آئی یا ون ڈے انٹرنیشنل بڑے پیمانے پر کھیل کی مشہور شکل بن گئے ناظرین پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں سب سے پہلا میچ اس میچ کو دیکھنے کے لیے کراچی سے پانچ ہزار لوگ آئے یہ میچ انگریزوں کے دور میں حکومت برطانیہ کے زیر انتظام کھیلا گیا کرکٹ کئی دہائیوں سے پاکستان میں سب سے مقبول کھیل ہے پاکستان نے بیندل قوامی کرکٹ کو بہت سے قابل زکر بیٹسمن اور باولرز فراہم کیے ہیں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے بطور ملک انیس سو باون میں ٹیسٹ کرکٹ سے کرکٹ کا آغاز کیا بعد میں پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک بن گئی ناظرین پاکستان کے پاس کرکٹ کے دنیا کے تمام بڑے ایونٹس جیتنے کا عزاز حاصل ہے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم انیس سو بانوے کا کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار دو ہزار بارہ کا ایشیا کپ دو ہزار نو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور دو ہزار سترہ کی چیمپئنز ٹروفی جیت کر ملک کا نام روشن کر چکی ہیں ناظرین یہ تھی کرکٹ کی تاریخ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مد بھولیے گا